اسلام علیکم جی آئی ہوپ آپ سب بھائی ٹھیک ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے وہ ایک لیٹس ٹور ہے بحریہ نشیمن کا بحریہ نشیمن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی بتا دوں بحریہ نشیمن آپ کو فروزپوروڈ پہ ملتی ہے فروزپوروڈ پہ اگر آپ تقریباً 29-30 کلومیٹر آتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ سینٹرل پارک ملتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو بحریہ نشیمن ملتی ہے یہ بحریہ نشیمن آپ کو مین فروزپوروڈ کے اوپر بلکل نہیں ملتی یہ جیسے کہ ایڈز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ بحریہ نشیمن آپ کو بلکل مین فروزپوروڈ کے اوپر ملتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے سورٹ آف سٹارٹنگ ہے یہاں سے یہ جو روڈ ہے یہ تقریباً 800-900 میٹر کا ایک روڈ بنتا ہے اور یہ بحریہ نے بنایا یہ پہلے کافی ایک مطلب ٹوٹا ہوا روڈ تھا پندرہ بی سال اس سوسائیٹی کو ہو گئے ہیں یہاں پہ اور پندرہ سولہ سال سے یہ تقریباً انہوں نے آسا آسا سے چیزیں کافی ڈیویلپ کر رہے ہیں جیسے ہی آپ اس روڈ کے اوپر اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو رائٹ اور لفٹ سائیڈ پہ ساری ایک دیوار سے بھی ملتی ہے اور رائٹ اور لفٹ سائیڈ پہ آپ کو کافی فیکٹری یہاں بھی دو تین ملتی ہیں جس کے اندر میڈیکل اور اس سے ریلیٹڈ میڈیسن وغیرہ بنانے کی فیکٹری ہے یہ تقریباً مین گیٹ آنے والا ہے اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ سننے میں آتا ہے کہ یہ بڑا ایک ہوسپٹل بنے گا اور بہریہ نے شیمن اس ہوسپٹل کو بنا رہا ہے یہ یہاں پہ اس کا مین گیٹ ہے یہاں پہ سکیورٹی اچھی ہے چیکنڈ بیلنس کافی رکھا جاتا ہے اور یہاں سے جیسے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹووے روڈ ہے یہ اندر جاتا ہے یہاں پہ سوسائیٹی کے اندر تھوڑا سا میں بتا دوں یہاں پہ تین بلوک ہیں ایک سٹارٹنگ میں آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ سارا آئرس بلوک ملتا ہے اور وہاں سے آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو آپ کو زینیا بلوک ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو سارا سن فلوور بلوک ملتا ہے یہ پہلا راؤنڈ باؤٹ ہے اس کے اوپر آپ کو موسک ملتی ہے اس کی جو اس کی جو مین سائیڈ ہے وہ اس سائیڈ پہ یہاں سے اگر آپ لیفٹ ہوتے ہیں تو مین سائیڈ آپ کو نظر آتی ہے اور یہاں پہ جو روڈز ہیں کافی حد تک صاف ہیں اور یہاں پہ جو ایک منیجمنٹ ہے جو چیزوں کو جس طرح سے منیج کیا گیا ہے وہ مجھے کافی پسند ہے لیکن میری عادت ہے میں ہمیشہ پوزیٹیو چیزوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی ریالیٹی بھی بتاتا ہوں جو کہ ایک نیگٹیو وے میں ہی بتائی جا سکتی ہے اگر دروائیس تو نہیں بتائی جا سکتی اور یہ نیگٹیو چیزیں ہی ہوتی ہیں یہاں پہ جو مجھے ابھی تک نیگٹیو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سٹارٹنگ میں ایک فیکٹریاں مگرہ جو ہیں وہ میبھی یہاں پہ پولویشن کا سبب بنتی ہوں وہ مجھے لگی ہے اس کے علاوہ جو مجھے یہاں پہ بوری چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جب وابڈہ دے سکتا ہے بیجلی تو پھر بہریہ کیوں اپنے پاس سے ایک مہنگا یونٹ کر کے دیتا ہے نو ڈاؤٹ وہ اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن جب ایک ریگولر بیس پہ چلنا ہے تو وہ مہنگا لگتا بھی ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو لیکن خیر یہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو شاید اور ابھی فلحال ہم باقی سوسائٹی کا وزٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً انڈ پہ میں آگے ہوں یہ زینیا یہاں پہ بلوک ہے اور تمام جو سوسائٹی ہے اس کے اندر آپ کو سیم روڈ ملتے ہیں سیم آپ کو انڈرگرونڈ بجلی ملتی ہے سیم آپ کو منجمنٹ ملتی ہے اور اگر آپ سٹارٹنگ میں دیکھیں تو بھی آپ کو وہی چیز ملے گی انڈ میں دیکھیں گے تو بھی آپ کو وہی چیز ملے گی تو یہ ایک مجھے فیر چیز لگتی ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ کو ہر جگہ پہ ایک فیر چیز ملتی ہے ابھی یہاں پہ ہم تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں یہ ایک اور پارک ہے یہ بھی زینیا بلوک میں آتا ہے اور یہ اس کی سٹریٹ نمبر اور ٹیگ لائنز وگرہ ساری آپ کو صحیح ملتی ہیں یہاں پہ جو سٹارٹنگ میں آئرس بلوک ہے اس کے بالکل ساتھ آپ کو نئی کٹنگ ضرور ملے گی وہ ابھی میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہاں بھی میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کر دوں یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ سارا قبرستان ملتا ہے اور اس کے سامنے بھی کچھ کٹنگز ہیں کافی جو چیزیں مشہور کی گئی ہیں وہ کافی چیزیں مشہور یہ کی جاتی ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جو قبرستان ہے اس کے پاس پاس جو لوگ گھر لے ریتے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب آپ کے جو پلوٹ ہیں یا یہ جو گھر ہے یہ سستہ بکے گا اتنا زیادہ نہیں بکے گا اور جنہوں نے لینا ہوتا ہے ان کو کافی سستہ کر کے دیا جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی مجھے نیگٹیو چیزیں ایک دو بھائیوں نے بتائی تھی کہ میرا یہاں پہ پلوٹ ہے اور جو ڈیلر حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پلوٹ ہے وہ تو بڑا سستہ بکے گا وہ زیادہ مہنگا نہیں بکے گا تو یہ مجھے یہاں پہ اچھی چیز نہیں لگی کہ جو ڈیلرز ہیں ان کو ایک فیر طریقے سے چلنا چاہیے نیگٹیو چیز پہلے بتا دیں گے تو جو لینے والا اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ابھی میں واپس آ رہا ہوں یہ تقریباً آئرس بلوک کا ایریا آنے والا ہے اور یہ آئرس بلوک ہی ہے یہاں سے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو نئی ڈیل آئی ہے جو نئی کٹنگ آئی ہے وہ کافی ہوت لائن میں ہے اور کافی لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کافی لوگ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی تو آئی تھوڑ کہ یہاں پہ جا کے ذرا دیکھا جائے کہ یہ کیسا ہے اور یہاں پہ پرائسیز وغیرہ کا کیا حساب کتاب ہے یہ آئرس سے ویسے تو مین سے بھی آپ کو رستہ ملتا ہے لیکن یہ رستہ آئرس کے اندر سے وہاں کو نکلتا ہے یہ ریسنٹلی اس کو بنایا گیا ہے کٹنگ وغیرہ تو کافی عرصے سے یہاں پہ چل رہی تھی لیکن ریسنٹلی اس کو اس طرح سے بنایا گیا اور اور بحریہ نے شیمن تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر یہاں پہ پوزیشن دے گا یہاں پہ جو پلوٹس وغیرہ ہیں وہ کافی ایک ہوت ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر یہ اویلیبل ہے کیونکہ آپ جیسی انٹر ہوتے ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہوتے ہیں آپ نے لیفٹ روڈ جو انگر اندر جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ سارا ایریا ملتا ہے یہ تقریباً بڑی کٹنگ ہے چھوٹی کٹنگ نہیں ہے یہاں پہ کافی پلوٹس اویلیبل ہیں اور پانچ مرلا دس مرلا اور آٹھ مرلا اس طرح کر کے یہاں پہ کٹنگز ہیں اور یہاں پہ جو پرائسز چل رہی ہیں وہ آپ کو پانچ مرلا کا پلوٹ تقریباً چالیس سے لے کے پچاس لاکھ تک ملتا ہے اور یہاں پہ جو مجھے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یہاں پہ جو پلوٹس ہیں وہ اوپن پڑے ہیں کہ زینگر انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے تو وہ صرف پلوٹ لے سکتا ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جیسے ہی کئی بندہ آگے لیتا ہے رہنے کے لیے جس نے پوزیشن لینا ہے یا جس نے گھر بنانا ہے تو وہ خود ٹرانسفر کروا سکتا ہے تو یہ چیز یہاں پہ فیلحال چل رہی ہے اگر یہاں پہ تقریباً دو تین سال پہلے کی بات کریں تو یہاں پہ جو پانچ مرلا کا پلوٹ تھا وہ تقریباً تیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ کے بیس بیس آپ کو مل جاتا تھا لیکن اب تین سال بعد جو یہاں پہ ریٹس بغیرہ ہیں وہ آپ کو کہہ لیں کہ چالیس سے پچاس کے درمیان ملتے ہیں یہ ایک بھوم ضرور آیا ہے یہاں پہ پرائسز ٹائم کے ساتھ ساتھ دو لاکھ تین لاکھ بڑھ رہی ہیں اور ایک آرٹیفیشل جو ایک بھوم لائے جاتا ہے جو ایک آرٹیفیشل ایک میں نے دیکھا ہے میں نے ابزرگ کیا چیزوں کو پرائسز بڑھتی ہیں وہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک پلوٹ ہے ایک ڈیلر اسے فور ایکزامپل تھرٹی ٹو میں لے رہا ہے تو وہ آگے اس کو تھرٹی ٹری میں بیچتا ہے اور وہ والا بندہ پھر آگے اسی کو تھرٹی فور میں بیچ دیتا ہے یہ بھی چیزیں میں نے کافی دیکھی ہیں حالانکہ سرا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ریزیڈنٹس کو الٹی میٹری ساری چیزیں بھکتنی پڑتی ہیں باقی جو اچھی چیزیں مجھے لگتی ہیں وہ یہاں کی منیجمنٹ مجھے کافی اچھی لگتی ہے یہ یہاں پہ سیکیورٹی کی کافی مجھے اچھی چیزیں سننے کو ملی ہیں سیکیورٹی اچھی ہے یہاں پہ پارکس وغیرہ موجود ہیں فیملیز ایزیلی باہر گھومتی ہیں بچے کھیلتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ ہر ٹائم منیٹرنگ وغیرہ سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ ان چیزیں سی منیٹرنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے ابھی میں جس ایریے میں موجود ہوں یہ سن فلاور بلوک ہے اور یہاں پہ ایک ٹائم تھا کہ یہ آپ کو جو چھ مرلا کا پلوٹ ہے یہاں پہ چھ مرلا کی بھی کافی کٹنگز ہیں وہ تقریباً تھرٹی تھرٹی ٹو میں مل جاتا تھا اور اب وہی پلوٹ آپ کو ملتا ہے تقریباً ٹفٹی فائیو سکسٹی سکسٹی فائیو اتنے تک بھی اکورڈنگ ٹو ڈیمانڈ اکورڈنگ ٹو لوکیشن ملتا ہے ابھی میں جس ایریے میں موجود ہوں یہاں پہ آپ کو ایک پارک بھی ملے گا جو کہ ابھی پارک نہیں ہے لیکن آنے والے ٹائم میں ضرور بنے گا اور اس کے ساتھ آپ کو سن فلاور کی دوسری ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ آنے والے ٹائم کی گیم ہے تقریباً سال دو سال بات آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کے ایکسٹینشن اس سائیڈ پہ ضرور نکلیں گی اور یہ تھوڑا سا ایکسٹینٹ ہوگا آگے تو اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے فائدہ ہے یا رہنے کے لحاظ سے فائدہ تو یہ جو جگہ ہے یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کل کو جو لوگ اس جگہ کو بڑا دور سمجھتے تھے آج وہ لوگ ابزرگ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ جگہ دور نہیں ہے یہ پہلے سیٹی کے بلکل پاس چونگی تک کو بہت دور سمجھ جاتا تھا چونگی تک جو سوسائیٹی لائک پاک عرب تھی اس کو سمجھ جاتا تھا کہ پاک عرب بہت دور ہے اور کچھ لوگ اس کو پھر آستہ آستہ مائنڈ بنانے لگے کے وہاں پہ لے لیتے ہیں پھر اس کا ایک بوم آیا اسی طرح یہ جو بہریا نشیمان ہے اس کو بھی ابھی بہت دور سمجھ جاتا ہے لیکن جس طرح سے چیزیں بڑھ رہی ہیں جس طرح سے عبادی بڑھ رہی ہے جس طرح سے لوگ اس طرح آ رہے ہیں تو یہ ایک ٹائم پہ ایک بڑی پوش ایریا میں موجود سوسائیٹی بن جائے گی اور یہاں پہ لوگ ایزیلی یہاں پہ آ کے رہنے کو پسند کریں گے کیونکہ ابھی یہاں پہ کوئی ٹرافیک اس طرح سے نہیں ہے پولیوشن اس طرح سے نہیں ہے ایک جو آپ کو سیٹس فیکٹری لیول ہوتا ہے آپ کا جو ایک ریزیڈنٹ کو ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہے تو آنے والے ٹائم میں دیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کس طرح سے انویسٹمنٹ کو پی بیک کرتا ہے ابھی تک تو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو بھی کر رہا ہے اس کا کافی اچھا اسے آؤپٹ میل رہا ہے لیکن بہریہ جیسے ایم سی ہے اس کے اندر اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کو کوئی اچھا آؤپٹ نہیں ملا لیکن یہاں پہ جو بھی گھر لیتا ہے اس کو اچھا اوٹپٹ ملتا ہے اگر وہ انویسمنٹ کر رہا ہے تو اچھا اوٹپٹ مل رہا ہے اگر وہ گھر بنا رہا ہے تو اس کو سرویسیز وغیرہ یہاں پہ اچھی مل رہی ہیں باقی یہ دو چار چیزیں ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کو یونٹ ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے اس کے علاوہ پر منت آپ نے کچھ چارجز دینے ہوتے ہیں اوپیسلی یہ ایک جہاں پہ اچھی سرویسیز مہیا کی جاتی ہیں وہاں پہ ضرور آپ سے چارجز وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں یہ جو ابھی میں جس سائیڈ پہ آیا ہوں یہ سن فلاور بلوک کی ہے اس سوسائٹی کے اندر بھی ہم نے لاسٹ پہ سن فلاور بلوک دیکھا تھا یہ بھی سارا سن فلاور بلوک ہے یہ سارا کمرشل ایری ہے اور یہاں پہ تقریباً سال دو سال سے یہ چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر اس طرح سے ڈیویلپمنٹ یا اس طرح سے کوئی چیز بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی یہ یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ جو ایک دو گھر نظر آرہے ہیں یہ ریزیڈنشل ایری ہے ابھی جس پہ ہم ہیں یہ سارا کمرشل آئی لیفٹ سائیڈ پہ سارا ریزیڈنشل ہے اور یہ جو سامنے آپ باؤنڈری وال دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو فصلے ہیں یہ بہریہ نے لے لی ہیں اس کے بارے میں ایم نوٹ شور لیکن جو خبریں آرہی ہیں جو سننے میں آرہے ہیں وہ یہ یہ کہ بریان شیمن نے یہ سارا ایریہ لے لی ہے اور یہ اس سائیڈ سے جو سن فلاور بلوک ہے اور جو اس سائیڈ سے اس سب کو ایک دفعہ اس کو کور کرے گا اور پیچھے جو ایکسٹینشن بیدیاں روڈ والی لگ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ایک گیٹ نکالے گا اور یہ جو ایریہ یہ کافی زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت قیمتی ایریہ ہو جائے گا بڑا اس میں ایک بوم آئے گا تو یہ چیزیں کافی فیمس ہیں تو اس طرح سے بھی یہاں پہ پلوٹس وقیرہ بیچے جاتے ہیں کہ ایک خوشخبری سنا کے بیک سائیڈ سے جو مجھے زیادہ تر چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ لے لیں اور تین ماہ بعد آپ دعائیں دیں گے آپ یہ کریں گے لیکن ہمیشہ آپ ریل فیکٹسن فگرز کو دیکھا کریں آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ پوزیشن جہاں پہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس جگہ کو موو کریں اور باقی انسٹالمنٹس اور دوسری سوسائٹیز جو کہ نئی نئی ابرتی ہیں ان چکروں سے تھوڑا سا بچ کے راہ کریں ہمیشہ یہ ایک سجیشن دی جاتی ہے کہ ہمیشہ اوثنٹیک جگہ پہ گھر لیں اور دو چار لوگوں سے ضرور مشورہ کر لیں تو یہ گائز آج کا ولوگ تھا بہریان شیمن کے اوپر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں سجیشن وغیرہ اور بتاتے رہا کریں کہ کس طرح کے ولوگ بنانے چاہیے تو انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ